اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے ٹھیک ٹاک ہوں گے صحت مند ہوں گے بہت مصروفیت تھی مجھے کچھ مہمان آگئے تھے میرے جس کی وجہ سے میں کافی دن سے ویڈیو نہیں ڈال سکی اچھا میں نے کیٹو کے دو تین لیکچر ڈالے تھے اس میں جو کہ میں نے ڈاکٹر خالی جمیل اور علی حیشمی صاحب ہیں ان سے انسپائر ہوکے لکھے تھے سارے اور اس کے لیے آج میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ کیٹو کی روٹی کیسے بنتے ہیں کیٹو کی روٹی کے لیے ہم نے یہ چیزیں جو میں نے ابھی ڈالی ہیں باول میں ایک انڈا اور اس میں تین چمچ بادام کا پاورڈر تھوڑا سا زیرہ کالی مرچ نمک اور لال مرچ یہ چیزیں تھوڑی سی شامل کریں گے اور اسے آپ اچھے طرح مکس کر لیں گے کیونکہ ہاتھ پہ بادام کی روٹی بنانی بہت مشکل ہوتی ہے کافی سرہ پرابلم ہوتی ہے تو جس سے اس طرح نہ بن سکے تو آپ اس طرح بھی بنا سکتے ہیں بس ایک آپ نے ایک ڈالنا ہے اسے اچھی طرح مکس کر لیں گے الکی الکی مثالوں کے ساتھ تین چمچ پاورڈر ڈالنا ہے تھوڑا سا پانی ڈالنا ہے بہت زیادہ نہیں ڈالنا نہیں تو روٹی ٹوٹ جائے گی تو ایک چمچ یا ڈیرھ چمچ آپ پانی میں لائیں اس میں تو اس طرح ہلکا سا پیسٹ بن جائے گا نہ بہت گاڑا ہو نہ بہت پتلا ہو اس طرح آپ نے اسے اچھی طرح مکس کر لینا ہے اور پھر آپ نے اسے پرائی پان میں آئل ڈال کے تل لینا تو تھوڑا سا آئل میں سے زیادہ ہو گیا اگر آپ کم ڈالنا چاہیں تو کم بھی ڈال سکتے ہیں تو مقصد یہ ہے کہ روٹی اچھی طرح پک جائے اور یہ روٹی جو میری بنی تھی یہ بلکل ہارڈ نہیں ہوئی تھی اور بڑی سوف سوف سے بنی تھی یہ روٹی اور آرام سے بند بھی گئی تھی اس طرح آپ نے اسے ڈال لینا ہے اور مکسر جو ہے میرے ہاتھ میں اسی سے ہی آپ نے تھوڑا تھوڑا اسے پھیلا لینا ہے تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیسے گول روٹی تیار ہو گئی ہے تو اسے اب ہم دونوں سائٹ سے پکا لیں گے کافی دن سے اثر میں ویڈیو نہیں ڈالی تھی کیونکہ میرے مہمان آئے ہوئے تھے بہت مصروفیت تھی تو میں کر نہیں پائی کیٹو کے لیے میں نے دو لیکچر ڈالے تھے اس میں جو کہ آپ کی معلومات کے لیے تھے اور کیٹو آپ کو پتا ہے بہت فائدہ مند ہے وزن کم کرنے میں بھی اور شگر کو ریورس کرنے میں بھی تو میں نے تو ڈاکٹر علی حاشمی صاحب کی ویڈیوز دیکھ کے سیکھا اور ڈاکٹر خالد جمیل کے لیکچر سن کے کچھ سیکھا ابھی بھی اگر کچھ سمجھ نہ آئے تو میں ان سے پوچھ لیتی ہوں بہت اچھے ہیں سارے سینئرز اس گروپ میں تو کیٹو والوں کو سمجھ نہیں ہاتی کہ ہم کھائیں کیا اگر ہم روٹی اور چاول چھوڑ دیں تو تو اگر کبھی بہت زیادہ دل کرے تو آپ یہ روٹی بنا سکتے ہیں تو اس کا طریقہ کار یہ ہے جو میں نے آپ کو دکھایا ہے دوسری طرح بھی روٹی بنتی ہے جو بلکل ہلکا دیسی کھی لگا کے آپ بنا سکتے ہیں یا سرسو آئل لگا کے بنا سکتے ہیں لیکن اس سے یہ ہوتا ہے زیادہ تر لوگوں سے وہ ٹوٹ جاتے ہیں کیونکہ اس میں اتنی وہ جس طرح گندم کے ہاتے میں ہوتی ہے الیکٹر سیٹی وہ نہیں ہوتی اس میں تو یہ اس طرح دیکھیں دونوں طرف سے لال ہو رہی ہے میں تو اسے کبھی اوملیٹ کے ساتھ کھا لیتی ہوں اور فرائی کے ساتھ آپ کھا سکتے ہیں کیونکہ کیٹو میں انڈے الاؤ ہوتے ہیں روٹی جو ہے گندم کی اور چاول ڈالیں یہ چیزیں الاؤ نہیں ہوتی تو آپ یہ روٹی جو ہے انڈے کے ساتھ کھائیں تو تب بھی ٹھیک ہے کوئی سالن اگر آپ نے بنایا ہوا ہے چکن کا کیمے کا یا کوئی بھی سبزی اس کے ساتھ بھی آرام سے کھا سکتے ہیں تو اگر آپ کی شگر کنٹرول ہو چکی ہے تو آپ یہ چھوٹی سی روٹی لے سکتے ہیں تو میں تو بہت زیادہ جب روٹی کے کریمنگ ہو تو میں یہ ہی استعمال کرتی ہوں تو آپ بھی ٹرائی کیجئے گا اس طرح ہماری روٹی تیار ہو گئی ہے دیکھ رہے ہیں آپ دونوں طرف سے پک بھی چکے ہیں یہ بلکل ہارڈ نہیں ہوئی تو آپ بھی اسی طرح ٹرائی کیجئے گا اور آپ یہ کسی بھی سالن کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ رکھئے گا جو توقید آپ جو توقید دعای کیجئے گا ، جو توقید ، جو توقید ژی مجھے گی جو توقید ژی